جماعت اسلامی نے حکومت کو وعدہ خیلاف کرا دے دیا بعد دھرنوں میں کرنے کا بھی اعلان کیا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ کراچی کے حقوق کی بات کرنے پر پیپلز پارٹیو کو نہ جانے کیوں پریشانی ہوتی ہے شہر کو اس کی حیثت کے مطابق ہی ملنا چاہیے اسائی فلسطین کے بعد لبنان پہ بھی حملے کر رہا ہے جواب دینے کا وقت آگیا پاکستانی سات اکتوبر کو فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے سید نمانگل کے ریپورٹ دیکھئے حکومت کے وعدے کی مدت ختم جماعت اسلامی کا سڑکوں پر آنے کا فیصلہ ادارہ نور حق پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم و رحمان کا کہنا دا کہ حکومت کے نمائندے ملاقات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں نے عوام کے سامنے ہونے والے وعدوں کی خلاف ورزی کی اب ملاقات دھرنوں میں ہوگی پورے ملک میں دھرنے دیں گے رابطہ وہ کرتے رہتے ہیں لیکن اب مدت ختم ہو گئی ہے اس مسئلے کے اوپر جو آئی پی پیس کا معاملہ ہے اور مہنگی بجلی کا معاملہ ہے اس پر حکومت کو اگر بات کرنی ہے بات چیت تو ہم سب سے ہی کرتے رہتے ہیں لیکن اب ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنے اس پورے احتجاجی اس مسئلے کے اوپر حکومت سے ملاقات دھرنوں میں ہی شاید ہو اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب وہ اعلانات کریں گے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے حضب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو شہید کیا ہم نے دھرنے موخر کرنے کے بجائے دھرنوں میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام کیا آئی پی پیز اور مہنگی بجلی کے خلاف ہر صورت باہر نکلیں گے آج جماعت اسلامی پورے ملک میں مہنگی بجلی ٹیکس کے غیر منصفانہ نظام کی خلاف ہے اور ہم نے اس موقع پر کہ جب کل حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی ہے تو ہم نے اپنے دھرنے موخر نہیں کیے منسوخ نہیں کیے بلکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ان دھرنوں کو بھی کریں گے اور ان دھرنوں میں حسن نصر اللہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ راتی جائے گی حافظ نئیم الرحمن نے کہا کہ حکومت سات اکتوبر کو فلسطینیوں سے زارے یک جہتی کا اعلان کرے وزیر آزم صدر سمیت پورے ملک سے درخواست ہے کہ سات اکتوبر کو فلسطینیوں کے حق میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کیامرامین محمد حریس کے ساتھ سید نمان گل سٹی ٹوئنٹی ون مہنگائی سے پریشان عوام کے لئے سستہ بچت بازار قائم بھیمپورا میں نوجوانوں نے مارکش سے سستے داموں سبزیاں فروغ کنا شروع کر دی کاوش ممن کے ریپورٹ دیکھئے عوامی خدمت کا جذبہ بھیمپورا کے نوجوانوں کا ایسا نقدام سبزیوں کی سستے داموں فروغ شروع سستے بازار میں آلو مارگر سے تیس روپے کلو سستہ یعنی ساٹھ روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے پیاس ٹیمارٹر چالیس روپے سستے سو روپے کلو ہو گئے کھیرہ مارکر سے دو سو اور سستے بازار میں سو روپے کلو دستیا بھنڈی دو سو کے بجائے ایک سو چالیس روپے کلو اور لیمو آٹھ سو کے بجائے چھ سو روپے کلو پر فروغ منتظمین کہتے ہیں سستہ بازار لگانے کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے مارکٹ کے مقابلے میں پچاس فیصد سستی سبزی فروغ کر رہے ہیں صرف خدمتیں کھلک کر رہے ہیں کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں برتی بھی مہنگائی کے لیے ہم نے انسانیت کی خدمت کے لیے علاقہ مکین بولے مارکٹ سے اشیاء سستے داموں مل رہی ہے نوجوانوں کا اقدام دوسروں کے لیے مشلہ راہے نوجوانوں کو بھی یہ کہ یہ لوگ مشلہ راہ ہیں یہ لوگ بہت زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں اور ان کے اندر جو اتفاق اور اتحاد ہے اس کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے ہمارے کراچی میں نہیں بلکہ ہمارے پورے ملک میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ لوگ مہنگائی کا توڑ کر دیں گے نوجوانوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ عوامی خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا کیمرمن اسبان مصطفیٰ کے ساتھ کاوش میمن سٹی ٹونٹی ون کراچی کے اتوار بازاروں میں بچت صرف نام کی رہ گئی ہے شاید ضروریہ کی قیمتیں شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہیں شہری کہتے ہیں کہ اتوار بازار میں عام مارکیز سے مہنگی اشیاں فروغت ہو رہی ہیں وزید اس پیر پر تفصیلات جان لیں گے ہماری نمائندہ اقصہ شیخ کی ریپورٹ میں کراچی میں لگنے والے بچت بازاروں سے بچت غائب بڑھتی ہوئی مہنگائی میں بازار عوام کو ریلیف فرہام کرنے میں ناکام کلپٹن کے بچت بازار میں فروغت ہونے والے نئے پرانے کپڑے جوتے کمبل برطنوں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاں کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہونے لگیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ سے زیادہ پیسوں میں بازار میں چیزیں مل رہی ہیں اگر آپ لوکل مارکیٹ کے ریٹس میں دیکھیں گے ہم ویجی پر جاتے ہیں تو یہاں کاؤسٹیں ملتی ہیں ہر مارکیٹ سے ہاں جیسے یہ لوس پلیٹس یا لوس چو آرٹیکلز مل رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ جو ڈینر سیٹس وغیرہ میں آئی تھی بیسکلی میرے کچھ آرٹیکلز میں سو گئے تھے میں وہ لینے کے لیے آئی تھی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے وہ مل جاتے ہیں ملتے مہنگی ہیں نو ڈاؤٹ دوسری مارکیٹ سے لیکن وہ آرٹیکلز بازار میں سٹالز لگانے والوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے خریداری اب پہلے جیسی نہیں رہی بچت بزاروں میں بھی امام کو ریلیف نہ ملنا انتظامیہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیمروین واحد خان کے ساتھ اکسہ شیک سٹی ٹوینٹی وان شہر اکھائیت میں اتوار کو باہر سے ناشتہ کرنے کی روایت آج بھی بھر کر آ رہی چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے ہوتلز کا رکھ کیا محمود آباد میں حلوہ پوری کی دکانوں پر لوگوں کا رش دکھائی دیا کوئی دیسی کھی میں تایار حلوہ پوری کھاتا دکھائی دیا تو کوئی چکن کچوری پر ہاتھ ساف کرتا رہا یہ ریپورٹ دیکھئے چھٹی والے روز دن کا آغاز شہری باہر کے ناشتے سے کرتے ہیں چھٹی کو انجوائی کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد آج بھی محمود آباد کے ناشتے کی دکان پر پہنچ گئی کسی نے حلوہ پوری پر ہاتھ ساف کیا تو کوئی کیمہ بھری کچوری کھانے میں مصروف دکھائی دیا شہری پارسل ناشتہ لیتے ہوئے بھی نظر آئے شہریوں کی تعداد دیکھ کر دکاندار بھی مصروف دکھائی دیئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ناشتے کے لیے شہری صبح سے ہی پہنچ جاتے ہیں ہم فجر سے ناشتے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں چھٹی والے روز شہریوں کی جانب سے بہار ناشتے کی روایت نہ صرف برقرار ہے بلکہ اس میں دن بر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تحسن سات برہ سبیت کے بلدیاتی ریٹائر ملازمین کے واجبات کے ادائیگی کا اکاؤنٹ کسی کروٹ نہ بیٹھ سکا سوداکار سجن یونین کے سربراہ زلپرکار شاہ نے ایک بار پھر احتجاج اور عدالتی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے رزوان احمد کی ریپورٹ دیکھئے بلدیاتی اداروں کے ہزاروں ریٹائر ملازمین دوری عذیت کا شکار واجبات کی ادائیگی کا کچھ تینا ہو سکا دوہزار سترہ سے واجبات بند اکتوبر دوہزار تیس سے ریٹائر ملازمین کے کیسی سی کیم سی انتظامیانے لینا بند کر دیئے کیم سی کی سوداکار سجن یونین کے سربراہ فرفکار شاہ نے عمل کو توہین یا عدالت قرار دے دیا عدالت جانے اور اعتجاج کرنے کا اندیا ملازمی عدالت کے فیصلہ بھی واضح ہے چونکہ ایڈ سورس کٹھوتی ہوتی تھی اور ابھی طلعہ کو ایڈ سورس کٹھوتی ہو کر چوبیس ہزار پینشنر کو ماوار پینشن ملتی ہے اور اگر واجبات کے سلسل کوئی حصہ ایشو ہے تو عدالتوں میں بھی کیسیز ہیں اور ایک ایس او پی باقازہ سائن ہو چکے جس پر کی ایم سی کو ایڈیشن سپیشل گرانڈ بھی مل رہی ہے لیکن کیسیز نہ لے لان جانا یہ غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک کراچی کے بلدیاتی اداروں کے ریٹائر ملازمین میں سے بیشتر اپنے واجبات ملنے کے خواب آنکھوں میں سجائے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مگر یہ مسئلہ سات سال سے جنگا تو ہے کیمیر میں ناغہ رفیق کے حمراہ رزوان احمد سٹی ٹوئنٹی وائن آرس کانسل میں سجا ورل کلچر فیسٹیول میں آج دو تھیٹر پیش کیے جائیں گے جبکہ آج کا میگا ایون ڈانس پور پیس ہے جس میں تین ممالک سمیت پاکستان کے فنکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے مزید اسی پر احوال بتائیں گی نمائن داکسہ شاہی جو کہ اس وقت آرس کانسل میں ہی موجود ہیں نمرا بتائی گا کیا سورتحال دیکھ رہی ہیں آپ اکسہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکسہ آپ بتائی گا کیا سورتحال دیکھ رہی ہیں روشنوں کے شہر آرس کانسل میں سجا ہے یہاں پر اکلچر فیسٹیول جس میں دنیا پھر مخلق مالک کے لوگ آ رہے ہیں اور اپنی تحضیب کے ساتھ ساتھ یہاں پر مختلی ایونٹ میں شرکت کر رہے ہیں جسا کہ آج پیش کیا جائے گا تھیٹر نمبر ون جو جنریشن پچیس کے نام سے پیش کیا جائے گا جس کے جو یہاں پر کردار ہوں گے وہ روانڈا سے یہاں پر پیش کریں گے اپنا تھیٹر جبکہ دوسرا تھیٹر ہے وہ پیش کیا جائے گا جو آدھے گھنٹے کا ہوگا یعنی دونوں تھیٹر کی دورانیاں ہے وہ ایک گھنٹے پر مشتمل ہے آپ اس وقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ آڑ بچے شروع ہونے والے تھیٹر کے لیے یہاں پر لائن جو ہے وہ لگ چکی ہے اندر جو ہے وہ ٹکٹ اسکین کر کے جو ہے وہ آنے والے شرکہ کو جو ہے وہ اندر بھیجا جا رہا ہے جو فنکار ہیں وہ اسٹیٹ پر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے شرکہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے پرجوش ہیں یہاں پر جساں دیکھا جا رہے گے مختلف جو ممالک کے شرکہ ہیں وہ اپنی تحضیب کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے کراچی کے ماحول کو جو ہے وہ یہاں پر کافی جو ہے وہ انجوائی کیا جا رہا ہے ہر ایک جو ہے وہ تصویر بنان میں جو ہے وہ مشغول نظر آ رہے ہیں لوگ جو ہے وہ یہاں پر محضوظ ہو رہے ہیں مختلف سرگرمیوں سے مختلف ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آرٹس کانسل میں کی جا رہے ہیں دو ٹیٹر کے بعد جو ہے وہ نو بجے یہاں کا جو میگا کانسل ہے ڈانس وہ پیٹ کیا جائے گا جس کے لیے جو وہ تمام تیاریاں مکمل کی جاتی ہیں جو آج سندے ہے اتوار کے روز جو ہے وہ چہری بڑی تعداد میں جو جو آرٹس کانسل میں شرکت کر رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہے گے ہر ایک جو ہے وہ مختلف سیٹر دیکھنے کے لیے اور ڈانس پروفارمنس کے لیے وہ یہاں پر جو ہے وہ لائن لگا کے کھڑے میں ڈانس پروفارمنس جو ہے وہ جون ایلیم میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو جو کورسیاں لگا جی گئیں گے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی جبکہ آپ کو میرا کمہ جو اس پر یہاں پر جو تھیٹر ہے اس کی بھی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ دون کنائی دینے ہوگی کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہاں کے لائن میں لگ رہے ہیں اور انتظار کرنے کے جلدی سے اپنا ٹکٹ کروائیں اور اندر جا کے جو اوریٹوریو میں اپنی سریٹ پر بیٹھ ہیں اور جو ہے وہ پھر تھیٹر سے جو ہے وہ لوگ سوٹھائیں جی اچھا اکسہ یہ بتائے گا کہ کون کون سی ایکٹیوٹیز جو ہے مختلف یہاں پر کر سکتے ہیں لوگ اور شہری کس طرح سے اس سے محضوظ ہو رہے ہیں یہ بھی بتائے گا کہ کہا گیا کہ آج ٹکٹ کے بغیر ہی اندر جانے کی اجازت ہوگی اس حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں جی پرکل جیسا کہ کلچر پیسٹیول جو ہے وہ پیتیس روز پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً چالیس کے قریب جو ہے وہ تھیٹر پیش کی جائیں گے اور پچپن کے قریب جو ہے وہ یہاں پر مختلف ایکٹیوٹیز ہوں گی جس میں ڈانس پرفومنس ہوگی سنگرز ہوں گے اور مختلف ایکٹیوٹیز میں یہ ہوگا کہ جو تھوٹے موڑے تھیٹر بھی جو یہاں پر پیش کی جائیں گے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مشاعرہ بھی ہوگا اس میں اور جو ہے وہ یہاں پر مشاعرہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرٹ گیلری میں بھی جو تصویریں پیش کی جائیں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز بیہائنڈ در اسٹیج جو پنکار ہیں جو اسٹیج پر جو وہ اپنی کلا پیش کرتے ہیں تو ان کی پیچھے ان کی کتنی محنت ہوتی ہے وہ تمام تیاریاں بھی یہاں پر جو وہ فیسٹیور میں دکھائی جاری ہیں نہ کہ صرف جو بظاہر دکھائی جاتا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر جو یہ سب دکھائی جارہا ہے ٹکٹ کے بغیر جو ہے وہ کس کو یہاں پر جانے کی ازازت نہیں ہے چاہے وہ تیٹر دیکھنے کے لئے آڈیٹوریم جانا ہو یا پھر ڈانس پروفارمنس دیکھنے کے لئے آپ کو جانا ہو ہر جگر جو وہ ٹیم موجود ہے جو اسٹیمپ لگا رہی ہے اسٹیمپ چلے دیکھنے کے بعد اسٹیمپ لوگوں کے ہاتھوں پر لگائی جاری ہے اور شرکر جو یہاں پر اندر جا رہے ہیں اچھا اکسا یہ بتائے گا ڈائریکٹر ڈائریکٹر ڈانس اکیڈمی آرس کانسل سلمانی چوہوں کی جانب سے تو یہ اعلان کیا گیا کہ آرس کانسل کے دروازے بغائے ٹکٹ کے شہریوں کے لئے کھلے ہیں آرس کانسل کے دروازے جو ہے وہ شہریوں کے لئے بغائے ٹکٹ کے کھلے ہیں لیکن اگر آپ نے جانا ہے تھیٹر دیکھنے اور اندوز ہونا ہے تو اس کے لئے جو آپ کو ٹکٹ جو ہے وہ لینا پڑے گا جبکہ یہاں پر آپ دیکھنے کے یہ ٹکٹ کے لئے جو یہاں پر ٹیم موجود ہے اور یہاں پر جو وہ بقاعدہ اسکین کر کے سیمپ لوگوں کے ہاتھوں پر لگا کے جو وہ اندر بھیجے جا رہے ہیں آرس کانسل میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے جو وہ کوئی انٹ پی نہیں ہے کوئی پاس نہیں ہے سب کو جو وہ چیکن کر کے اندر جو آنے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ تھیٹر دیکھنا ہے جی اگر تھیٹر دیکھنا ہے اندر جانا ہے تو ٹکٹ کی ضرورت پڑے گی اقصہ یہ بتائے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں لوگ خوش ہیں محسوس ہو رہے ہیں ایونٹ سے اور کتنا انجوائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی بالکل سنڈے کا روز ہے تو لوگ جو ہے وہ مختلف سرگلمیوں کے لئے جو ہے وہ یہاں پر آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو لوگ آتے کے ساتھ یہاں پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ یہاں پر جاتے ہیں پینافلیکس کے پاس اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ اپنی تصفیرے جو ہے وہ مجدار بنوارے ہیں اپنے دوستوں کے ذریعے جو ہے وہ یہاں پر سیمس بنا رہے ہیں جو باہر ملک کے بہرونے ملک کے جو مہمان یہاں پر آئے وہ ان کے ساتھ وہ تصفیرے لی جا رہے ہیں اس وقت میں میرے کیمرہ میں آپ کو لکھائیں کہ خواتین جو ہے وہ یہاں پر تصفیرے لے رہے ہیں جی اقصہ آپ آرام کیجئے آپ کا گلہ جو ہے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آرٹس کانسل میں سجا ورل کلچر فیسٹیبل میں آج دو ٹیٹر پیش کیے جائیں گے جبکہ آج کا میگا ایونڈ ڈانس فور پیس ہے جس میں تین ممالک سمیت پاکستان کے فنگار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے احوال اس پر ہمیں ایک سا شاہد بتا رہی تھی آپ کا بہت شکریہ امیج مادی اسلامی کراچی منم زفر کا کالا بورٹ پر دھنے کے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں الحمدللہ رب العالمین وَلَا كِبَةٌ لِلْمُتَّقِينِ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا خَاتِمُ النَّبِينَ وَالَعَالِهِ وَأَسْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُولُ لِمَنْ يُبْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَادِ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَا كِلْ لَا تَشْقُرُونَ صدق اللہ العظیم محترم جناب محمد الشرف صاحب امی جماعت اسلامی زلہ ائرپورٹ جناب فاروق فرانگری ممبر صوبائی اسیملی اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے دوستو عزیزو نوجوانو آج سے دو دن پہلے لبنان میں بیروت کے مقام پر حسن نصر اللہ صاحب کو اسرائیلی دہشتگردی کا شکار کر دیا گیا ان کو ایک بیزائر اٹیک میں شہید کر دیا گیا اور یہ شہادتوں کا سفر جو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظلم اور جبر جس طرح اس ظلم اور جبر کے مقابلے میں اہل فلسطین جھٹے ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور حماس نے اور حضب اللہ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ اپنی ایمان کی بدولت اپنے سبر اور استقامت سے اس بات کو سچ کر دکھایا ہے کہ جنگیں توپوں سے نہیں لڑی جاتی جنگیں صرف منزائلوں سے نہیں لڑی جاتی ان جنگوں کے لڑنے کے لیے تو ایمان کی قوت ہونا چاہیے اللہ پر یقین ہونا چاہیے اس پر اعتماد ہونا چاہیے اس پر کامل یقین ہو اس پر بھروسہ ہو تو بڑے سے بڑے دشمن کو شکست بھی جا سکتی ہے ساتھ اکتوبر دوہزار پہیس ہم نے دیکھا کہ اسرائیل اپنے ستارے قبر اور غرور کے باوجود اسرائیل کو ہم مات نے شکست دی اور اسرائیل اپنی حضیمت مٹانے کے لیے اسرائیل نے پچھلے ایک پرس میں ہیالیس ہزار سے زائد لوگوں کو شہید کر دیا ہے ان میں سے دو تیائی بچے اور خواتین ہیں بزرگ ہیں نوجوان ہیں جو ایک پرس کے اندر شہید ہو گئے ہیں لیکن سلام ہے اہلِ غزہ کو سلام ہے اہلِ فلسطین کو سلام ہے لبنان کے ان مجاہدوں کو کہ جو غزہ کے ان مجاہدوں کے پشت پر کھڑے ہیں جو ہماس کے ساتھ کھڑے ہیں جو شہادتیں دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لبنان میں آج سے پانچھے دن پہلے بمباری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ہزاروں لوگ ہزار سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں ہزاروں لوگ دخمی ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ جد و جہد جاری ہے مضائمت جاری ہے اور مضائمت کے اندر ہی زندگی ہے ہم نے دیکھا فوس کی ریگولر آرمیز ریگولر آرمیز پانچ دن پندرہ دن اور انیت دن سے زیادہ جنگ جاری نہیں رکھ سکتی لیکن ایک برس ہو گیا ہے ان مجاہدین نے اپنے آزم سے اس بات کو ثابت کر دیا ہے اللہ سے توکل کی بنیاد پر اس بات کو ثابت کر دیا ہے اگر جذبہ صادق ہو جذبہ صادق ہو تو منزل بھی عالمی یوں میں قلب کی مناسبے سے جنہا سلمانیکل یونیورسٹی اور نائی سی وی ڈی کی تحت تقریب منعقت کی گئی جنہا یونیورسٹی اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی عمارتوں کو علامتی طور پر روشن کیا گیا چونکہ ڈیپٹی میر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے بطور مہمان خصوصی شرکہ کی سید زبیر راشد کی ریپورٹنگ کیے عالمی یوم قلب کے لیے آگاہی مہم کا آغاز جنہا سن میڈیکل ایٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی عمارتوں کو علامتی طور پر روشن کیا گیا مہمان خصوصی ڈیپٹی میر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو کے ویجن کے مطابق این آئی سی وی ڈی سے شہری استفادہ حاصل کر رہے ہیں وائس چانسلر جے ایس ایم یو پروفیسر امجہ سراج میمن اور ایجیکٹیو ڈیریکٹر این آئی سی وی ڈی پروفیسر تاہیر صغیر نے کہا کہ مہم کا مقصد قلب سے متعلق آگاہی فرام کرنا ہے ایس ای وی ڈی کا آپ دیکھیں کہ کتنا وائس سٹرکچر انہوں نے بنا دیا ہے پھر ان کے ساتھ ایس ای سی وی ڈی بھی ہے اور جس کی ویسے چیس پین یونٹس اور سیٹلائٹ سینٹر اس پورے پروونس میں ہیں ان کے تو انہوں نے بہت بڑی خدمت کی ہے اور تاہیر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکوات میں نے دی ہے آج یہ جو وائل ہارڈ ڈی ہم منا رہے ہیں اس دفعہ ہم نے اس کو اسپینڈ کیا ہے اس طرح کے ہم نے جنہ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اس کی ویسے ہمارے جو ہے نا آؤٹریچ کافی بڑی ہو گئی ہے ہم نے دو دن وہاں میں بھی فنکشنز کیے آج بھی دونوں جو آپ نے ڈیلومنیشن ہوئی ہے تقریم میں دونوں اداروں کے ڈاکٹروں اور طلبہ و طلبات نے حصہ لیا اور کمیونٹی کو دل کی صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے ایک روشن اور صحت مند مستقبل کی ترغیب بھی دی گئی کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سید زبیر راشد سٹی ٹوئنٹی ون